ہیلو ایبری ویند تو آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ آلو ٹرماتر کی لا جباب ریسپی آلو ٹرماتر کی سبجی یہاں میں نے ہری میش لیا ہے دھنیا اور زیادہ کونٹی ٹیم لینا ہے دو بڑے ٹرماتر لیے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے آلو میں نے لے لیے ہیں اچھے سے دھو کر تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سبجی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاہی رہی تھی کہ ساسو ماں کے بولی کتنے بڑے بڑے آلو کون کھائے گا اور تمہاری یہ گاڑی گاڑی سبجی کون کھائے گا کیونکہ میرے گھر میں کچھ لوگوں کو پتلے رسے والی سبجی پسند ہے تو میرے سارے آرمانوں پر پانی پھر گئے پھر بھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا تو یہاں پہ میں نے تڑکے میں ڈالا ہے میتھی جیرہ اور رائی لال والی رائی ڈالی ہے اور جو میں نے مرچی کٹ کر کے رکھی اس کو ڈالا ہے اور میں نے اپنے آلو ڈال دیئے ہیں آلو کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنے تک اس کو فرائی کرنا ہے تیل کے ساتھ میں تو یہاں پہ دیکھیں میرے آلو فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں کی حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر بہت ہی سمپل اور ٹیسٹی سی میرے آلو ٹماٹر کی سبجی بن کر تیار ہوگی سبجی کی جو کنڈیشن میں نہیں کرنی پڑی میں کیا بتاؤں میں تو سابوت آلو رکھنے والی تھی یہاں پر میرے آلو فرائی ہو گئے ہیں مسالوں کے ساتھ اور اچھے سے تو یہاں پہ میں نے کسوری میتھی ڈال دی کسوری میتھی جو اس کے ٹیسٹ کو اور بھی جیادہ لا جواب بنائے گا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہاں پہ جو میں نے لمبے لمبے سلائس میں کٹ کے ٹماٹر رکھے تھے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں بھر بھر کے پانی ڈالوں گی پانی اور کیا بھولو میں تو ساسوما کی ڈیمانڈ پہ میں نے اٹھے سارا پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اس کے بعد آپ اپنے حساب سے پانی ڈال لیے گا جیسی آپ کو کھانی ہو اور آپ چاہیں تو سابوت آلو رکھ سکتے ایک سٹی لگا کے دیکھیں میں نے آلو کو پکا لیا ہے اور آپ ایسے کھائیے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ تو آلو ساسوما کے کہنے پہ میں نے اس کے آلو کو فوڑ دیا ہے فوڑنے کے بعد میں اس کو تھوڑ دو منٹ کے لیے کوکر میں پکا لوں گی تو یہ دیکھیں ٹیسٹی سی ہماری سب جیپن کے تیار ہو گئی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بائی بائی